بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹی ڈینر یوٹیوب چینل تو آج آپ کو میرے کچن میں ملے گی بہت زیادہ مزیدار کرسپی کیف سی جیسی فرائیڈ ونگز جو کہ ٹیسٹ میں بھی بلکل ویسی ہوگی اور لک میں بھی تو اب آپ کو کیف سی جانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آج آپ کو وہ ریسپی ملے گی جو آپ کو کسی نے نہیں بتائی تو مزیدار سے کیف سی ونگز بنانے کے لیے آپ نے ویڈیو کو لاس لکھ دیکھنا ہے کرسپی ونگز بنانے کے لیے میں نے چکن ونگز لیے ہیں اگر آپ چاہیں تو فل چکن کی بھی چھوٹی پیسز کروا کر تو اس کو بھی آپ کرسپی فرائیڈ چکن تیار کر سکتے ہیں لیکن میں نے ونگز کا انتخاب کیا ہے تو میں نے ایک کلو کے برابر لے لیے تھے اور ان کو میں نے ابھی سمپل ہی واش کیا ہے ابھی اس کی ہم فرسٹ میرینیشن کریں گے جو اس کا بلڈ اور گھن وغیرہ ہوتا ہے وہ میں نے صرف کلین کیا ہے اب اس کے لیے میں اس کی فرسٹ میرینیشن سٹارٹ کرتی ہوں جس میں میں نے 3 ٹی بلکل بھر کر یا 1 فورت کپ کے برابر میں نے وائٹ وینگر یعنی کہ سرکا ایٹ کیا ہے اس کے اندر اب ایٹ کر دیں گے ہم پانی پانی اتنا ایٹ کریں گے چاہے چکن ونگز ہو چاہے چکن ہو مطب اوپر تک پانی ہونا چاہیے اندر بلکل ڈپ ہو جانی چاہیے چکن نمک ایٹ کر رہی ہوں اچھا مزہ دینے کے لیے 2 ٹیبل سپون بلکل بھر کر یہ ایٹ کریں گے تاکہ چکن ہمارا اچھا ٹینڈر مزیدار اندر تک اس کا جو نمک کا فلیور ہے وہ جائے چکن کے اندر تو یہی کچھ ٹپس ہوتی ہیں جن سے ہماری جو ریسپی ہے یعنی کہ جو بھی کچھ ہم بناتے ہیں وہ پروفیک بنتا ہے تو اس کو اب میں بھگو کر رکھ دوں گی تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے اور پھر اس کی ہم سیکنڈ مینیشن سٹارٹ کریں گے تو یہ چکن کو میں نے پانی میں سے نکال لیا تھا آدھے گھنٹے بعد اور اس کو میں نے ڈرین کر لیا تھا پانی اور خوش کر لیا ہے اب اس کی جو ہے سیکنڈ مینیشن سٹارٹ کریں گے جس میں میں نے نمک ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون کیونکہ نمک ہم نے پہلے بھی ایٹ کیا تھا اس وجہ سے ون ٹی سپون بھر کے میں نے ڈالا ہے گارلک پورڈر اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر بھر کے ڈالا چکن پورڈر ہاف ٹی سپون میں نے مستر پورڈر ایٹ کیا ہے ون ٹی بلکل بھر کر ریڈ چلی پورڈر ایٹ کیا ہے اور یہ مسالے بلکل زیادہ نہیں ہوں گے آپ نے اتنی ہی کانٹیٹی ڈالنی ہے ون ٹی بلکل بھر کے میں نے ایٹ کیا ہے سویا ساوز ون ٹیبل سپون چلی ساوز اگر ہارٹ ساوز ہو تو وہ بھی آپ ہارٹ ساوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے اس کے لئے ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون بلکل بھر کر وائٹ وینیگر پہلے بھی ہم نے ڈالا تھا اب بھی ہم نے ڈالا ہے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے بس اس کو ہم نے اچھا سا مکس کرنا ہے بہت اچھے تک اسے اس کی مکسنگ کر کے یہ مرینیشن ہو گئی ہے ہماری کمپلیٹ اب اس کو ہم رکھ دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے اور اگر آپ آور نائٹ بھی رکھیں گے تو رکھ سکتے ہیں پر میں اس کو تقریباً ایک سا دیر گھنٹہ ہی رکھوں گی مجھے اس کو جلدی بنانے ہے اگر آپ زیادہ رکھیں گے تو فلیور زیادہ اچھا آئے گا تو یہ تقریباً ایک سا دیر گھنٹہ ہو گیا تھا اور اب میں نے اس کا لیٹ ہٹایا ہے تو دیکھیں بہت زبردستی مرینیشن بھی ہو گئی ہے تیار اور اب اس کے بریڈنگ کر لیتے ہیں سیمپل میدہ باؤل میں لیا ہے اور ہم ایک ایک کر کے پیس یعنی کہ ونگ جو ہم نے بنانے ہیں وہ ہم اس میں ارینج کرتے جائیں گے جتنے آپ کو ایک تائم میں فرائی کرنے جتنی سپیس ہے اس حساب سے آپ نے اس کو لینا ہے تقریباً ایک ڈیرھ منٹ اس کی ہم نے بریڈنگ کرنی ہوتی ہے آدھا منٹ جو ہیں ہم نے اس کی فرسٹ بریڈنگ کرنی ہوتی ہے اور بہت ہلکے ہاتھ سے تاکہ اس کی جو ہم نے مسالے وغیرے لگائیں وہ بھی نہ ہٹیں اور اچھی سی اس کی کوٹنگ ہو جائے تو یہ دیکھیں فرسٹ کوٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل پانی لیا ہے میں نے ٹیپ وارٹر اور اس کے اندر تمام چکن کو چند سیکنگ کے لیے اندر میں بھگو کر رکھ دوں گی پھر نکال کر اس کی ہم سیکنڈ بریڈنگ کریں گے اس کی زبردست ہی ہم نے بریڈنگ کرنی ہے تاکہ جو ہماری جو چکن ہے وہ اتنی زبردست بنے کہ کوئی یقین نہ کر سکے کہ ہم نے اس کو گھر پر تیار کیا ہے تو ان چیزوں کو اپنے فالو کرنا ہے بہت دہان سے دیکھنا ہے تو اب یہ بس چکن کو اب سیکنڈ بریڈنگ ہے یہ بھی ہم نے بہت ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو تقریباً آدھے سے زیادہ منٹ کا ہم نے ٹائم دینا ہے اور اچھے تھی کہ اس کو گھما گھما کے یا کروک وائز ہم نے اس کو کرتے جانا ہے اور اس کو ہم جھاڑیں گے تو دیکھیں کتنی زبردست ہمارے جو ہیں اس کے کرسپی ونگز کے جو مطلب نے چاہیے کرسپی پر وہ بہترین آیا ہے تو اب اس کو میں نے اتنا گرم آئل تھا کہ تیز ہونا چاہیے اس میں میں نے تمام جو ہیں ونگز میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہم اس کو سے فلات جلا سکتے ہیں فولن سے ہم نے نہیں لانا ورنہ کیا ہے کہ اوپر جو ہم نے بریڈنگ کی ہے اس کی کوٹنگ وہ سب ہر جائے گی تو یہ دیکھیں اب تقریباً مجھے ایک سے ڈیرھ منٹ ہوا ہے اور میں نے اب اس کو سپون لگا رہی ہوں یعنی کہ میں اب اس کو پلٹوں گی تو ہم نے اس کو اتنا کرنا ہے کہ تقریباً تین سے چار منٹوں لگتے ہیں اس کو فرائی کرنے میں اور شروع میں تو تیز ہو بعد میں جو ہے بے شک آپ میڈیم کر دیں اور اندر تک کھوک ہونا چاہیے یہ نہیں ہو کہ اندر سے کچھی رہ جائے تو بس میں تمام جو ونگز ہیں ان کو میں پلٹ لوں گی اور جب اچھا سا اس پہ گولن براؤن کلر آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے تو اس میں آپ نے جلدی بلکل بھی نہیں کرنی ہے جب تک کیونکہ چکن جو ہے بلکل کچھا ہے اوپر سے ہم نے صرف کوٹنگ کی کی ہے تو کوٹنگ کے ساتھ چکن کو بھی پکنا چاہیے تو لیجئے جناب بڑے زبردست سے جو ہے وہ ہمارے ونگز ہو گئے ریڈی دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست ہے یہ کی ایسی سے بھی زیادہ اچھا تو کیا ضرورت ہے جانے کی گھر پر ہی تیار کریں مزیدار سا چکن تو ہم میں اس کو نکال لوں گی اسی طرح پھر سیکنڈ میں اسی طرح تر لیتی ہوں اس کو فرائے کر لیتی ہوں اچھے طریقے سے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور بہت زیادہ زائقے میں مزیدار ہے خوشبو بھی بہترین آ رہی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اسی طریقے سے کیجئے گا انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھی بنا سکیں گے تو لیجئے جناب ماشاءاللہ سے ہماری جو ونگز ہیں کی افسی سٹائل بلکل ہو گئے ہیں تیار زائقے میں بھرپور بہت مزیدار اور لک وائز تو شاندار تو آپ نے ضرور بنانا ہے ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپس کیسی لگتی ہے تو میں آپ کو ایک توڑ کر دکھاتی ہوں اندر سے اس کا کہ دیکھیں بلکل چکن اندر تک گل چکا ہے اور بہترین مزیدار جوسی ہے بلکل خوشک نہیں ہے اور بہترین زائقے کے ساتھ ضرور بنائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ